السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دار العلوم پر فخر کرنے سے پہلے اس کی نسبت درست کر لیجئے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذی نصطفا اما بعد تبلیغی جماعت میں انتشار اور افتراق ختم کرنے کے لئے میں نے اختلاف شروع ہونے کے فوراں بعد تحریری اور تقریری متعدد بیانات دیئے اور دین کے خادم کی احسیت سے اپنے بھائیوں اور بزرگوں کو مخاطب کیا کہ نزاعات سے بچا جائے اختلافات کو انگیز کیا جائے توحید اور رسالت کے بعد وحدت امت اور ملت کو سب سے زیادہ ترجیح دی جائے میں نے دونوں فریقوں سے مسلسل رابطہ بنا کر رکھا اور گفتگو کرتا رہا مولانا سعید صاحب کے بیانات پر دار العلم دیوون کے ایک دھڑے کی طرف سے جو بیانات یا فتاوہ آتے رہے میں اصولی طور پر مسائل کی وضاحت کے لئے ان کی تائید کرتا رہا لیکن جب مولانا سعید صاحب نے بزرگان دیوون کو خط لک کر اپنی ان تمام باتوں سے رجوع کر لیا جن پر اعتراض تھا اور دیوون کا موقف سختی اور تشدد کا قائم رہا تو میں نے دار العلم کے اس موقف پر تنقید کی دار العلم کی زید اور دوسرے فریق کے اپنے موقف پر آڑنے کے نتیجے میں برسغیر کے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا اس کا سب سے بڑا کریح منظر بنگلہ دیش میں پیش آیا جس نے پوری دنیا میں تحریک تبلیغ پر سوالیا نشانات لگا کر کھڑے کلا کر کھڑے کر دیئے اور اب یہ خطرہ منلانے لگا کہ دعوتی اور اصلاحی کام پر کہیں پابندی نہ لگ جائیں میں نے مولانا سعید صاحب کو مشورہ دیا کہ اگر دیوبن اپنی زید پر قائم ہے تو آپ اپنی فقہی عالمی شورہ بنا لیجئے یہ متشددانہ موقف رکھنے والا دیوبن بلسغیر کے ایک ہلکے کا مرجع ہے امت کا نہیں اس کا سننا تھا کہ دیوبن کے اس دھڑے نے ایسا طوفانِ بدتمیدی کھڑا کیا کہ ہر صاحبِ ہوش اور سنجیدہ عالم حیران رہ گیا نامِ نیہات قاسمیوں کے اس طوفان کو میں نے اور تمام اہلِ علم نے کوئی اہمیت نہیں دی لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا جب میں نے گزشتہ رات دار العلوم میں ہونے والے بعض بیانات کی آڈیو سنی مولانا عبدالخالق صاحب مدرسی اور مولانا سلمان صاحب بیجنوری کے بیانات سننے کو ملے جو دار العلوم کی عالمیت کا دفاع کر رہے تھے اور پھر اس کے شان میں ہماری بے عدوی پر افروختہ تھے تفصیلی گفتگو مولانا سلمان بیجنوری کی تھی وہ فرما رہے تھے کہ میں ایک حقیر طالب علم ہوں لیکن کاش کہ وہ ایک طالب علم ہی رہتے تو بہتر ہوتا ماشاءاللہ وہ ایک اچھے استاد ہیں اچھے مقرر اور وعیز ہیں لیکن اپنے اس بیان میں انہوں نے بڑا غلط مبحث کیا اور بڑی مغالطہ انگیزیاں کی میری سیکڑوں تقریر تحری کے دیوبن بانیے دیوبن اساتھی نے دیوبن کی عظمت کے تذکروں سے بھری پڑی ہے یوٹیوب پر سن لیں فیسبوک پر سن لیں میرے رسالوں اور کتابچوں میں پڑھ لیں تحری کے دیوبن عالمی تھی اور بانیے دیوبن عالمی شخصیت کے مالک تھے وہ وقت کی سپر پاور برطانیہ سے ملک کی آزادی کے لئے لڑ چکے تھے انہوں نے دار العلوم ملک کی آزادی اور انگریزوں سے مقابلے کے لئے قائم فرمایا تھا ان کے شاگرد رشید نے ان کا یہی مشن اختیار کیا تھا محمود نامی شاگرد اسی راستے پر چل کر شیخ الہند بنا تھا وہ وقت کی سپر پاور سے نبر و آزمہ تھے اس کے نمائندے کابل، ماسکو، حجاز، ترکی، جرمنی میں وقت کی سپر پاور کی استحصال کے لئے عالمی نظام بنا رہے تھے اس وقت دیوبن عالمی تھا اسی طرح وہ اس وقت عالمی تھا جب تحاوی، دوران اور بہکی وقت انور شاہ کشمیری کے درس میں مصر کا محدث اور مفقر حیرت سے اس توتیہ ہند کی گفتگو سن رہا تھا دیوبن اس وقت عالمی تھا جب حسین احمد مدنی وقت کے سب سے بڑے انقلابی شیخ الہند کی خدمت میں صرف دیوبن کی پرعافیت فضا میں نہیں مالٹا کے جیل کی سختیاں برداشت کر رہے تھے دیوبن اس وقت ملت اسلامیہ ہند کا یہ دھڑکتا دل تھا جب بانی تحریک دیوبن کا وارث اور جانشین پوری ملت کی سربراہی کے لئے پرسنللہ بورڈ کی صدارت کے لئے منتخب کیا جا رہا تھا اس کے جد امجد مولانا محمد قاسن نانوتی پر پوری ملت اسلامیہ متفق تھی علوم و معارف کی وسعت کے ساتھ یہی وسعت اور رواداری یہی اخلاق کریمانہ اس کے حقیقی وارث اور جانشین حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہی میں وضیعت فرما دیے گئے تھے جن کی بنیاد پر ملت کے بریلویوں نے شیعون نے یہاں تک بہرا اور مہدویوں نے بالاتفاق جس کی صدارت کو قبول کیا تھا وہ تحریک دیوبن کا وارث قاری طیب تھا یہ انیس سو بہتر کی بات ہے پھر اس وقت دیوبن عالمی تھا جب بانی تحریک کے وارث حقیقی نے عالم عربی عالم اسلامی اور دنیا کے برعظم کے نمائندوں کو صد سالہ اجلاس انیس سو اسی میں دیوبن کی سرزمین پر جمع کر دیا تھا اس وقت دیوبن عالمی تھا جب دنیا اسلام میں معروف مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی نے اس اجلاس سے ملت اسلامیہ ہندیہ اور پورے عالم اسلام کو پیغام دیا تھا لیکن اسی دن تحریک دیوبن کو نظر لگ گئی نحوست لگ گئی برکت چھن گئی جب شریعت کے حدود کو بالا اطاق رکھ کر شکرانے کے اس دن کانگریس کی دیوی اندرہ کو علماء اور سلحاء کے بیچ میں بٹھا دیا گیا جو دیوبن سپر پاور سے لڑتا تھا وہ کانگریس کی دیوی کے چرنوں میں بیٹھ گیا تقدیر الہی کا فیصلہ ہوا کہ شریعت کی اس بے حرمتی پر اب دیوبن کے دو تکڑے کر دیے جائیں گے پھر دیوبن سے اس کی امارتوں سے بانی تحریک دیوبن کی اولاد کو وارثوں کو جانشینوں کو کس بے دردی سے کس محسن کشیر کے ساتھ اور کس ظلم و بیداد کے ساتھ باہر کر دیا گیا یہ تاریخ دیوبن کا صیحہ باب ہے قاسم نانوتی بانی دیوبن کے بھوڑے پوتے پر ان کو رحم نہ آیا جو کانگریس کی دیوی کے چرنوں میں بیٹھے تھے بانی اور اس کے وارثوں سے بغاوت کا وہ منحوس دن تھا جو کبھی بھولایا نہ جائے گا آخر درد و غم کی سوغات کے ساتھ بانی دیوبن کا حقیقی وارث دنیا سے چل بسا اب ملت اسلامیہ ہند کے متفق علیہ دار پرسنلہ بورٹ کے لیے ملت کو دار العلوم ندوت العلمہ کا رخ کرنا پڑا اور قیادت دیوبن سے ندوت العلمہ میں منتقل ہو گئی اس میں چڑھنے کی بات نہیں تلکل ایام نداولوہا بین الناس یہ حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا چاہیے ان کے ساتھ تحریک دیوبن سے ملت کی نمائندگی کے لیے اگر ملت کو کوئی فرد ملا تو وہ مولانا محمد سالم قاسمی بانی دیوبن کے وارث حقیقی ذات گرامی تھی جو آخر تک پرسنلہ بورڈ کے نائب صدر رہے بھائی مولانا سلمان بجنوری میں نہیں جانتا کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب دیوبن پولیس کے شسار میں تھا کانگریز کی دیوی کا غزب بھڑک رہا تھا تلبان دیوبن کیمپوں میں روکھی سوکھی روٹی کھا رہے تھے اس وقت میں روز بروز دائری لکھ رہا تھا حالات کو من وعن نوٹ کر رہا تھا مدینہ منورہ میں حضر شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب کے ساتھ مولانا علی میا کے مشہوروں کی روداد لکھ رہا تھا میری وہ مذاکراتی دائری شائع ہو چکی ہے براہ کرم اس کا حصے کا متعلق فرما لیں جی ہاں جس دیوبن میں آپ بیٹے ہیں وہ اصل وارثوں سے چھینہ ہوا ہے وہ کانگریز کا اغواہ کیا ہوا ہے جمعیت العلماء کے دوسرے دور کا زخم خوردہ ہے جس کے مولویوں کو کانگریز کی دیویوں کے لیے جیل بھرو تحریک کے لیے تیار کیا جاتا تھا یہ وہ دیوبن ہے جو ترکی کے مصطفیٰ کمال کے ساتھ تھا مصر کے عبدالناصر اور انوار السادات کے ساتھ تھا لیبیا کے قذافی کے ساتھ تھا اب یہی دیوبن آل سعود کے مجرموں کے ساتھ ہیں جزید عبدالعرب کو سعودی سیہونی سلیبی مسلط کے حوالے کرنے والوں کے ساتھ ہیں دلواستہ ٹرمپ اور نتین یاہو کے ساتھ ہیں اسی دیوبن کے جید علی مولانا ولی رحمانی کے بیان کے مطابق ہرمین شریفین کے نگرانی کرنے والی اسرائیلی کمپنی کے ساتھ ہیں ساٹھ ہزار عوام اور خواست طلبہ اور علماء کو جیل میں ڈالنے والے مجرموں کے ساتھ ہیں جزیرت العرب میں سیکڑ و سینیما گھر، تھیٹر اور رقص و سرور کی محفلے سجانے والے محمد بن سلمان کے ساتھ ہیں پورے دنیا کے علماء کی اتحاد العلماء المسلمین تنظیم کو اسرائیل سے مقابلہ کرنے والی تنظیم حماس کو عالم عربی کی اصلاحی تنظیم الاخوان المسلمین کو مولانا ابو الحسن علی ندوی کی اور تازہ تازہ فرمان میں تبلیغی جماعت کو دہشتگرد قرار دینے والوں کے ساتھ ہیں مولانا سلمان بیجنوری دیوبند کی عظمت کے لئے حوالہ آپ ان کا دیتے ہیں جن کے خلاف آپ کے بڑوں نے بغاوت کی تھی جن کو گھر سے نکال باہر کیا تھا جنہوں نے پھر سالہ سال پیسہ جوڑ جوڑ کر دوبارہ حقیقی تحت تحری کے دیوبند کا مرکز قائم کیا حقیقی دیوبندیت کے وارث کاری طیب صاحب تھے مولانا سالم قاسمی تھے آج مولانا سفیان قاسمی صاحب ہیں برادر عزیز مولانا شقیق قاسمی ہیں یہ بانی تحری کے دیوبند کے مظلوم اہل بیت ہیں آپ کانگریس کی ظالم دیوی کے ساتھ تھے یا ظالم اور ستمگر کے سنجے کے ساتھ تھے آپ عالم اسلامی میں ملہد مصطفیٰ کمال کے ساتھ تھے آپ مجرم اور خبیص عبدالناصر کے ساتھ تھے اور آج بھی آپ کہاں کھڑے ہیں گریبان میں جھانک لیجئے مغالطہ مت دیجئے اپنا حال شیخ قرزاوی سے پوچھئے شیخ سلمان العود سے پوچھئے شیخ سفر الحوالی سے پوچھئے سعودی جیلوں کے مظلوموں سے پوچھئے برسغیر میں امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مشن آپ نے انجام دیا احقا کے حق اور عبطال باطل میں آپ نے دیوبندی کے مقابل برعیلویت کو خڑا کیا آپ نے اہل حدیث کو گمراہ قرار دیا آپ نے جماعت اسلامی کو ملت سے باہر کیا آپ نے ایک زمانے تک ندوت العلماء کو متعون کیا پھر آپ نے اپنے دو ٹکڑے کر لیے پھر تسکین نہیں ہوئی تو مظاہر العلوم کے دو ٹکڑے کروا دیے پھر بھی سکون نہ ملا تو جمعیت العلماء میں کھانا جنگی چھیڑ دی اور اس کو ٹکڑوں میں بار دیا اب آپ تبلیغ کو کیسے متحد رہنے دیتے آخر یہ خدمت بھی آپ نے انجام دے دیا اور اس کو بھی دو ٹکڑے کر دیا جب تک مولانا سعید کے ساتھ جو بہرحال بانی تبلیغ کے وارث ہیں بانی قاسمیت کے وارثوں کے ساتھ جو کچھ آپ کر چکے ہیں ان سے نہ دہرا لیں اور اگر انہیں مرکز نظام الدین سے نہیں نکال سکتے تو اسلام سے ہی نکال کر باہر کر دیں تو آپ کو کیسے سکون ملے گا کیا آپ کے قاسمیوں کا وہ جھوٹا وفاق نہیں ہے جو مولانا سعید کو تحریف قرآن کا مرتقب قرار دے کر جہنمی رسید کر دینا چاہتا ہے بہرحال تحریف دیوبن کے وارث آج بھی دار العلوم وقف میں ہیں آپ کے دار العلوم سے وہ تحریف زمانہ ہوا رخصت ہو چکی ہے تحریف سلمان حسینی بتاریخ بارہ فروری سن 2019 تحریف زمانہ ہوا رخصت ہو چکی ہے